کافی عرصے بعد آپ لوگوں کے ساتھ میں یہاں پر موجود ہوں فانی آرڈ بائی آئیشہ کے پلاتفارم پر ٹائٹل آپ نے دیکھا میں نے اس میں پوچھا کہ آپ کو یہ کیوں لرن کرنا چاہیے سو کیا ڈیٹیلز ہیں ڈیٹیلز آلرڈی آپ کے پاس موجود ہیں میرے کورسز کے حوالے سے کہ اگر آپ لوگ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں کیوں کریں گے ٹھیک ہے اس کا پرپس کیا ہے وہ تمام چیزیں تو بہت عرصے کے بعد پھر سے ایک لائیو کورس جو زوم پر کنڈکٹ کیا جائے گا وہ میں سٹارٹ کرنے والی ہوں فانی آرڈ بائی آئیشہ کے پلاتفارم سے سولس کیلیگرافی سکرپٹ عربی کیلیگرافی سکرپٹ ہے سولس جیسا کہ آپ نے میرے کچھ آرٹ ورکس دیکھے ہیں جس میں آیت الکرسی جو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتو منہ زولمین میں نے وہ لکھا اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے ابھی ریسنٹ حازہ من فضل عربی تو یہ آیت بھی میں نے سولس کیلیگرافی سکرپٹ میں لکھی ہے تو بیسک ریزن کے آپ کو کیلیگرافی لرن کیوں کرنا چاہیے there are some reasons and I know کہ جب آپ کو ریزن کلیر کٹ پتا ہوں گی تو آپ میں سے کوئی بھی اس کورس کو اس چانس کو miss نہیں کرنا چاہے گا تو ریزن پر میں بعد میں آؤں گی پہلے تھوڑا سا آپ کو کورس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے بتا دوں یہ کورس آپ کا 3 months کا ہوگا per week اس کے اندر 3 classes ہوں گی days آپ کو میں نے بتا دیئے ہیں saturday, tuesday and thursday timings ہم as per the discussion of participants رکھیں گے جو آپ کے لئے convenient ہوگا most probably ہم اس کو شام کے ٹائم میں رکھیں گے تاکہ جو job کرنے والے ہیں جو students ہیں وہ easily attend کر سکیں in case you cannot attend any class کو یہ class آپ attend نہیں کر سکے تو بھی یہاں آپ سارے attend کر رہے ہیں تو بھی آپ کو اس کورس کی جتنی بھی classes ہیں ان کی recording just right after class provide کر دی جائے گی ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دوں کہ اس کورس کا registration form نیچے description میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس لنک پہ جائیں اپنا کورس register کر لیں اچھا پھر آگے آ جاتے ہیں کہ آپ اس میں learn کیا کرنے والے کیوں کرنا ہے یہ میں آپ کو پانچ ایک منٹ کے بعد بتاؤں گی جب تک کہ ہم باقی details دیکھ لیں کیا learn کریں گے آپ learn کریں گے بالکل بیس سے alphabets ٹھیک ہے one یعنی one two three four different steps کے اندر آپ سب سے پہلے alphabets learn کریں گے اب اگر آپ alphabets learn کرنا چاہتے ہیں تو آپ mashallah already youtube udemy پر اور different platforms بہت زیادہ سارا content موجود ہے then why you should choose me کہ میں آپ کو یہ سکھا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ میرا کام دیکھیں گے تو میں تھوڑا سا angles کے point of view سے بات کرتی ہوں angles کو دیکھ کر تھوڑا سا نہیں بلکہ ہر ایک letter کا ہر ایک part اور ہر ایک part میں ہر ایک چیز اچھی طرح سے define کر کے تاکہ آپ بعد میں ان کو art piece کے اندر کہیں پر بھی کچھ بھی بنانا چاہ رہے ہیں لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ آسانی سے لکھ سکیں مثال کے طور پر جیسے یہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ایک example دے رہی ہوں الف کا یہ حصہ الگ ہوتا ہے یہ حصہ الگ ہے باقی کا حصہ الگ اس کے بعد کا حصہ الگ تو ہر ایک حصے کی اپنی ایک science ہے ہر ایک حصے کی بہت زیادہ ساری detail ہے وہ detail آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی تاکہ کوئی بھی confusion نہ رہے جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ angles میں نے define کی ہوئے ہیں کلم کو کس طرح سے آپ پکڑتے ہیں کیا کلم کے ساتھ اور brush کے ساتھ کام کرنا ایک ہی طرح کا ہے تو یہ ایک طرح کا نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک طرح کی approach نہیں ہے different approach ہے ہاں یہ آپ کو میں ضرور کہوں گی کہ آپ letter by letter learn کر لیتے ہیں بہت زیادہ detail کے ساتھ جو کہ ہم کریں گے انشاءاللہ اور پھر جب آپ آگے compound letters یعنی bar alif کے ساتھ bar bar کے ساتھ میں صرف apple دے رہی ہوں bar jim کے ساتھ bar 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 یعنی bar ایک bar کی تمام جتنے آپ کے پاس حروف تحجی ہیں arabic letters ہیں ان سب کے ساتھ bar کو کس طرح سے join کرنا ہے in detail وہ آپ کو سکھایا جائے گا mosty جو already courses چل رہے ہیں online udemy پر یا یوٹیوب پر یا آپ physical courses وغیرہ کہیں پر learn کر رہے ہیں جا کر کے تو وہاں زیادہ تر جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے bar کو لکھنا ہے تو کس طرح سے لکھنا ہے وہ بتا دیا that's it یہاں سے یہاں لے جائیں اور یہاں سے یہاں یعنی یہاں کی language سے باہر نکلنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے گا bar جب آپ نے شروع میں بنانا ہے تو اس طرح سے bar جب درمیان میں بنانا ہے تو اس طرح سے bar جب end میں لے کر آنا ہے تو اس طرح سے لیکن یہ exact theory نہیں ہے exact theory کیا ہے کہ bar باقی letters کے ساتھ ایک ہی طرح سے join نہیں کرتا ہر ایک letter کے شروع میں bar باہ ایک ہی طریقے سے نہیں نکھا جاتا ہر ایک letter کے end میں باہ ایک ہی طریقے سے نہیں نکھا جاتا میں صرف ایک example آپ کو باہ کی دے رہی تو میں کیا کرواؤں گی یہ تین ماہ کا ایک extensive basic to advance course ہے جس کے اندر آپ کو letter by letter then compound letters جب آپ compound letters کر رہے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ ہم words کو start کر دیں گے اور words میں آپ اسمال حسنہ کی practice کرتے چلے جائیں گے تو دیکھیں آپ different courses دیکھتے ہیں جس کے اندر اسمال حسنہ الگ آپ کو لکھنے سکھائے جا رہے ہوتے ہیں letters الگ نہیں یہاں پر ایک complete package آپ کو مل رہا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ words پر آ جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سولس کی کیا اور بھی کوئی مختلف types ہیں آپ نے تو ابھی تک یہی دیکھا ہے جس سولس میں کام کر رہے ہیں arabic calligraphy میں کام کر رہے ہیں اور سکھانے والے آپ کو سکھاتے بھی بس ادھریں ہی detail ہیں لیکن ہم آگے اس کو in detail دیکھیں گے کیا سولس کی باقی types ہیں اور سولس کو ہم کہا کہا پر استعمال کر سکتے ہیں کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اعراب کیا ہیں تشکیلات کیا ہیں ان کو کس طرح سے grammar کی روح سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ include کریں گے اس course میں انشاءاللہ اور پھر آپ جو سب سے important اس کے اندر چیز ہے وہ آپ طغرا نویسی سیکھیں گے اپنے آپ میں ایک پورا فنپارہ ہے یہ ایک پوری domain ہے یہ پوری art ہے یہ طغرا نویسی اور اس کے بعد ultimate جو ہمارے اس course کا ہوگا وہ ہے ہلیا شریف تو انشاءاللہ تعالی i hope کہ آپ کا یہ journey میرے ساتھ اچھا رہے گا in detail میں نے سوچا live آ کر بتانا اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ کی کوئی questions ہوں گے تو آپ وہ یہیں پہ پوچھ لیں گے یہ بعد میں بھی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں 24th میں سے پہلے پہلے تو آپ ضرور مجھ سے questions کریں اور course کو register ضرور کیجے گا میں کوئی بہت زیادہ bulk میں لوگوں کو نہیں لے رہی ہوں selective students ہوں گے اور اسی لئے آپ کو میں ساتھ ساتھ گاہے بگاہے بتاتی جا رہی ہوں کہ صرف چار سے پانچ seats رہ گئی ہیں تو seats are going to be occupied تو اس سے پہلے کہ آپ کو space نہ ملے یہاں آپ یہ chance miss کر دیں please اس کو ضرور reserve کیجے گا اپنی seat کو اچھا اب آ جاتے ہیں free کی طرف تو basically یہ کہ یہ میں نے 4000 روپیس جو آپ کو سننے میں بہت زیادہ لگتا ہوگا پر منت میں نے کیوں لگتا ہے normally یہ course جب آپ group میں کرتے ہیں تو آپ کو 68000 روپیس دینے پڑتے ہیں اور وہاں آپ کو two classes per week allow کی جاری ہوتی ہیں سے زیادہ کا session نہیں ہوتا میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ جی آپ three classes per week رکھیں گے 4000 روپیس ہوں گے so اگر آپ compare کریں تو آپ کے پیسے میں بچانے ہوں تاکہ آپ کم پیسے لگا کر maximum effort کر کے آپ زیادہ اچھا کام سیکھ سکیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد materials آپ کو کیا چاہیے ہیں تو وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں میں کوئی بہت زیادہ fancy expensive materials آپ لوگوں کو purchase کرنے کی suggestion نہیں دوں گی you can go with some economical materials for this solar script سب سے پہلے یہ کہ آپ کے پاس ایک اچھی quality کی drawing ink یا caligraphy ink ہونی چاہیے normally omega کی drawing ink آپ کو different art stores سے within پاکستان مل جائے گی you can purchase this ink یہ مل جائے گی کوئی بھی color لے لیں ٹھیک ہے آپ کو یہ indian black ink یا you can use it یہ maximum بہت بھی مہنگا ہوا جو کہ آج کل پاکستان کے حلات جا رہے ہیں as you know each and every item is going to be expensive ٹھیک ہے تو یہ آپ کے 200 کے اندر اندر آ جائے گا میں نے جب purchase کیا تھا you can see کہ 55 روپیز کی ہے اور یہ جب میں نے purchase کیا تھا تو گلاوز پیپر ہے یہ utilize ہو سکتا ہے آپ practice کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ زیادہ کوئی تھک پیپر نہیں ہوتا یہ آپ کے سامنے ہے اس کی لیٹیل آپ دیکھ سکتے آپ نے یہ purchase کر لینا ہے normal پیپرز ہوتے ہیں یا print پیپرز جو ہوتے ہیں وائٹ شیٹ ان کے اوپر آپ calligraphy with column یا with ink نہیں کر سکتے پھر اگر آپ دراست پر جائیں گے تو آپ کے ساتھ میں بھی وہاں پر کچھ اور آپ کو بھیجا جائے آپ کو یہ photographic sheet بھیج دی جائے گی آرٹ پیپر کے نام پر یہ ایک سائیڈ سے glossy ہوتی ہے یہ دیکھ بھی glossy ہے اور یہ دوسری side سے بھی glossy ہے go for art paper آپ کو ایک چار size کا مل جاتا ہے جس کے اندر سے آپ چار sheets نکال لیتے ہیں میں نے دیکھیں اس size کی ایک اچھے بڑے size کی چار sheets نکال لی پھر اس کے بعد جو کلم آپ کو چاہیے ہوں گے آپ نے جو ہلکی والی کلم ہوتی ہیں وہ نہیں لینی یہ bamboo کلم ہیں یہ quality دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ bamboo کلم آپ پرچیز کرنی ہے ٹھیک ہے جی bamboo کلم پرچیز کریں گے size آپ کو چاہیے ہوگا وہ 2 mm سے لے کے 10 mm تک کے کلم آپ کو چاہیے آپ 2 mm کا ایک لے 4 یا 5 mm کا ایک لے 7 mm کا ایک لے 10 mm کا ایک کلم لے سارے size کٹ کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ خرشہ کھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ different کلم میرے پاس موجود ہیں جو کیا ہے اچھا یہ رائٹ اور لیفٹ ہینڈیڈ کا بھی کونسپٹ میں آپ کو ساتھ ہی دے دی ہوں ابھی اور کورس میں تو ہم دیکھیں گے پھر یہ روز وارٹر اپنے پاس رکھئے گا آپ کبھی بھی ان انکس کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے تیف وارٹر یوز نہیں کرے گا تو انشاءاللہ تعالی کس سلپ آؤٹ کرے گا کیا چیز ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اچھا اگر آپ لوگ اس چیز پر کنفیوز ہیں کہ میں ایک لیفٹ ہینڈ پرسن ہوں تو اس کے بارے میں پریشان نہیں ہو نا انگل سٹائل کروز یہ تمام موومنٹ کلم موومنٹ ہینڈ موومنٹ ہینڈ 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 سب رائٹ ہینڈ کے لیے اور لیفٹ ہینڈ دون کے لیے سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے انڈرسٹین کی بات یہ ہے کہ جو انگل سیم ہوتے ہیں اگر میں اس ہاتھ سے لکھوں گی تو وہی انگل موومنٹ میں یوز کروں گی اگر میں اس ہاتھ سے لکھوں گی تو وہی انگل اور موومنٹ میں یوز کروں گی تو آپ لوگوں نے اس بارے میں کنفیوز نہیں ہونا جو آپ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا جو آپ کو کٹر پیپر کے تھو میں سکھاؤں گی تو یہ آپ پیپر نائف پیپر کٹر اپنے پاس رکھنا ہے اس کورس میں آپ ساتھ ساتھ فینسی یا جسے ہم پیور لیگ کیلیگرافی کا پیپر کہتے ہیں آہر آہر پیپر بنانا بھی میں بتاؤں گی اب آ جاتے ہیں اپنے اس کوششن پر کیلیگرافی 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 کے ساتھ نہ صرف ایک آرٹ کا ہمارا لیکن میں اگر آپ کو یہ سکھانا چاہ رہی ہوں یا میں سٹوڈنٹ کو یا آپ سب لوگوں کو انکریش کرتی ہوں کیلیگرافی لرن کرنے کے لیے تو اس کے بیسیکل three پرپر ہیں number one is it will be life sporting system for you it will be a life sporting system for you how emotionally بھی ٹھیک ہے اور economically بھی financially بھی کس طرح سے for example میں نے جب کلیگرافی سکھانا شروع کیا یا میں نے لرن ہی کیوں کیا پہلی بات یہ اگر آپ proper لرن نہیں کریں گے جو تین ریزن ہیں ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے لرن نہیں کیا ہوا آپ کسی کا بھی کام یا آپ میرا کام دیکھ کے میں نے آیت کریمہ لکھا آیت لکھی یا آیت الکرسی لکھیں یا اس پہلے بھی سولس میں جو کام کیا ہوا ہے آپ کوئی بھی آرٹ یا سولس کے شیپ کا ہی نہیں پتا کیونکہ آپ کوئی چیزوں کا ہی نہیں پتا ٹھیک ہے سمجھ گئے بات تو آپ اگر مسٹیک آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں you should learn it ہاں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑے سے پیسے لگانے پڑتے ہیں لیکن چیزیں آسان ہو جاتی ہیں وہ ایک دفعہ کے پیسے لگائے ہوئے آپ کی پوری عمر کے لیے آپ کو بہت زیادہ سارے فائدے دے جاتے پہلی چیز دوسری چیز جب آپ ایک چیز صحیح سے learn کر چکے ہیں آپ اپنے کورسز بنا سکتے ہیں آن لائن کورسز یو ڈیمی پر دے سکتے ہیں یو لیا آپ فن پارے تیار کر سکتے ہیں آپ خالی انک اور کلم اور اس آرٹ پیپر کو استعمال کر کے آرٹ پیپر کو استعمال کر کے ہی فن پارے بنا سکتے ہیں یا آپ کلیگرافی پینٹنگز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کو بیس چیز آگئی علیف بات آیا تک یہ لیٹرز کس طرح سے لکھنے جوائن کیسے کرنا ہے بیلنس کیا ہے کمپوزیشن بنانے کے رولز کیا ہیں جب یہ چیزیں آپ کے لیے اپن ڈومین دیجیٹلی کیلیگرافی پینٹنگز بنائیں دیجیٹل سمجھ رہے نا پھوٹو شاپ پہ پہ یا آپ اس طرح سے کینوز کو یوز کر کے بنائیں یا آپ آرڈر کو یوز کر بنائیں تو ہر طرح سے فائدہ آپ کا ہی ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ جتنی زیادہ ہمارے ہس گز ہسل والی لائف آگئی ہے ہم ان گیجٹ کے ساتھ لیپ ٹوپس کے ساتھ موبائل فون کے کرنے کے لیے اور آرڈ کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے سینسز کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے اپنے ایموشنز کو ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کے لیے آرڈ سے بڑھ کر کلیگرافی سے بڑھ کر کلم برش پین ان چیزوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے میری بات لکھ لی جائے آپ نے ان لوگوں کو ہمیشہ ریلیکس پایا ہوگا جو کسی نہ کسی موڈ میں آرٹ سے جڑے رہتے ہیں اور ان آرٹ والا میں بھی سب سے زیادہ آپ نے لوگوں کو ریلیکس منٹلی طور پر پایا ہوگا جو کیلیگرافی کرتے ہیں میں اس لئے نہیں کیا واقعی کوئی سکون نام کی کچھ چیز محسوس ہوتی ہے آپ کیلیگرافی کر کے ہوتا کیا ہے جب آپ کے مائن میں بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے وہ دیلی روٹین سٹریس ہو سکتا ہے تو آپ کو ریلیو چاہیے اسے کے لیے یا تو کوئی دوسرا بندہ ہو جس سے آپ اپنے ساری بھڑاس نکار دن کی روٹین آپ جس کو سنائیں یا آپ ڈائری لکھنے لگ جائیں یا آپ کلرز کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں یا آپ اپنی نطب قرآن پات تو پورے کا پورا ہی خوبصورت ہے پورے کا پورا ہی ایک عظیم کتاب ہے اس عظیم کتاب میں سے ہر انسان کسی آیت کے ساتھ کسی صورت کے ساتھ خصوصی طور پر جڑا ہوتا ہے جو اس کو بہت پسند ہوتی آپ اس کو بار بار لکھنا شروع کر دیں مثال کے طور پر میرے ایک استاد محترم ہے اللہ ان کو زندگی اور صحت کی سندرستی والی لمبی اعتاف فرمائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر انہوں نے مجھے میں نے ان کو کچھ گفت بنا کے دینا تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے دو آیات میرے دل کے بڑے نزدیق ہیں میں نے کہا جی کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری ربی زدنی ربی یہ جو میں نے اپنے ایک میرے بہت عزیز ہیں ان کے ریکویسٹ پہ اور ان سے میں نے پوچھا کہ کون سی آیت میں لکھ کر دوں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے ہر چیز سے نماز ہے تو اس کا شکر میں اور کس طرح سے داکھ رہوں کہ بے شک یہ سب کچھ میرے رب کا کرم سمجھ رہے میرے بات تو وہ چیز جب آپ اپنے ہاتھ سے گزارتے ہیں لیکن میں پھر یہ بات کہوں گی بینہ لرن کیے غلطیاں کرتے ہوئے لکھیں گے فائدہ نہیں ہوگا لرن کیجئے کہ اگر کہیں ریلیور کے علاوہ بھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑ جائے آپ کی جاب نہیں ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ تو ہے نا آپ کے پاس فیزیکل کوئی جاب آویلیبل نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس سٹوڈنٹ آویلیبل نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ تمام رسورس پروائیڈ کر رہا ہے لیکن آپ کو کوئی سکل آتی ہوگی تو ہی آپ پائدہ اٹھا سکتے ہیں انٹرنیٹ سے کیوں آپ کو لرن کرنا چاہیے کیلیگرافی اور میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ صرف ایک انکریجمنٹ نہیں ہے کہ آپ لرن کرنا چاہیے کچھ ریزن میں نے آپ کو بتایا ہیں کہ کیوں لرن کرنا چاہیے ان کو سوچیے گا اور دیکھے گا کہ کیا ان چیزوں کے لیے سپیس بنتی آپ کے لائف میں یہ رکمنٹ کرتی ہوں کہ اگر ہم نے اپنی اس کلچر کو کلیگرافی ہمارا کلچر ہے مسلم ہیں ہم اور مسلم کا یہ کلچر ہے اسلام کا یہ کلچر ہے کہ قرآن کی آیات کو خوبصورت انداز میں احادیث کو اقوال کو خوبصورت انداز میں نکھا جائے اگر ہم اپنا کلچر خود اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر دیں گے تو ہماری پہچان کیا ہے ٹھیک ہے اس بارے میں سوچئے گا اگر میری آج کی بات آپ کو اچھی لگی ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ کے سرکل میں کوئی ایسا لگتا ہے جو بگنر کیلی گرافر ہے کی افرٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہیں اور خود سے وہ لگے ہوئے پراپر کوئی پلیٹ فارم نہیں جہاں سے وہ لرن کریں یا پراپر میں فائدہ ہوگا کہ میرا میسیج جہاں تک میں پہنچانا چاہتے ہوں ان بگنر تک پہنچ رہا ہے جن تک جو میرا concern میرا بگنر لیول کے لوگ ہیں میرے وہ لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں بٹ اگر ایک چیز اور ہے کہ میں نے پرائز ہی کیوں رکھی ہے مجھے تو یہ free of cost کروانا چاہیے میں نے free of cost ایک live session کا سلسلہ شروع کیا تھا if you remember بہت سارے لوگوں نے پسند کیا اور اس سے بہت زیادہ سارے لوگوں نے اس کو ignore بھی کر دیا اس میں ایفرٹ تھی وہ میرا knowledge تھا وہ knowledge ایسا تھا جو میں نے بڑی محنت سے گین کیا میں آپ کے ساتھ یہاں پر live آ کافی آگے تک ہمیں letters کر لیے تھے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی گی اگر آپ appreciate نہیں کرتے کسی بھی artist کو چھوڑ دیتا کام یا may lack of motivation ہو سکتا ہے اس کے ساتھ سمجھ میرے لیے بھی وہ یہ تھا ہاں جب آپ لوگ چاہے تھوڑا سا ہی ٹوکن سہی پی کرتے ہیں تو آپ سو جاتے ہیں اس چیز کے بارے میں میں نے پی کیا ہے اب مجھے صحیح طریقے سے محنت بھی کرنی ہے میں اپنے پیسے حلال کرنے آسان زبان کے پیسے حلال کرنی تو اس لیے یہ پور تھاؤزن پر منت رکھا گیا ہے آپ میں سے جو لوگ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں میں نے لنک میں نیچے دسکرپشن میں مینشن کر دیا ہے کلک کریں رجسٹر کریں آپ جیسے ہی رجسٹر کریں گے آپ کو میری طرف سے میسیج آ جائے گا ایک وہ سب کا سب سکیور ہے وہ سب کا سب میرے پاس ہے میں خود اس ساری چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے جی سو بے فکر ہو کر سورس میں ریجسٹریشن آپ ضرور کروائیں اور ای ہوپ کہ آپ لوگ کا میرے ساتھ اچھا ایکسپریئنس رہے گا اگر اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ لوگ دیجیٹل سکلز یا اس قسم کی چیزیں آرٹ ریلیونٹ آرٹ ریلیونٹ آرٹ سے ہٹکے نہیں یعنی یہاں پر میں آپ کو ایمازون ہی سکھانے شروع کر دوں گی یا یہاں پر میں آپ دراز کے ریلیونٹ نہیں سکھاؤں گی لیکن یہ کوششن پھر سے میٹریئیلز دیکھ لیجئے ڈرائنگ انگ ہے اومیگا کے لئے لیں بیسٹ ہے آپ کے پاس ایک ایمٹی بوٹل ضرور رکھئے گا ایسی جو ایر ٹائد ہو یا اس قسم کا کنٹینر آگیا مجھے یہ جو کنٹینر دیکھیں ایر ٹائد اور اس کے اندر میں انک بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موائس ہے ٹھیک ہے بہہ نہیں رہی تو اس طرح کا آپ کے پاس ہونا چاہیے روز وارٹر چاہیے ہوگا آرٹ پیپر چاہیے ہوگا کلم چاہیے ہوں گے کلم میرے پاس بھی دستیاب ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے کلم مہنگے ہیں تو آپ کہیں سے بھی پرچیس کر سکتے ہیں کلم میں نے دکھا دیئی ہیں آپ نے یہی کلم لینے ہے سائز میں نے منشن کر دیئی ہیں آپ کو دیکھ لی جائے گا اس حصے میں دوبارہ سے جہاں میں نے کلم کے سائز منشن کی ہیں تو آپ کا سیشن اچھا رہا اپنا خیال رکھیں گھر والوں کا خیال رکھیں دوسروں کا احساس کرنا سیکھیں سکھائیں اور سٹریس مت لیں سٹریس ریلیونگ ٹکنیکس ہی تو ہیں یہ ساری سٹریس مت لیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ